السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں گے کیونکہ آپ سب کے فیوریٹ نوول مالا کی فورٹینٹ اپیسوڈ کا سکیجول آگیا ہے اور نہ صرف فورٹینٹ کا بلکہ ففٹینٹ اور سکسٹینٹ کا بھی تینوں اپیسوڈ بلکل ساتھ ساتھ ملنے والی ہیں پہلے میں آپ کے ساتھ سکیجول شیئر کر لیتی ہوں فورٹینٹ اپیسوڈ 29 چولائی سیچرڈے کو فیورٹینٹ اپیسوڈ 31 چولائی منڈے اور سکسٹینٹ اپیسوڈ 3 آگسٹ تھرسٹے کو آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اچھا تینوں اپیسوڈ اکٹھی آ رہی ہیں کیونکہ اپیسوڈ اس نویت کی تھی کہ ان کو اکٹھا ہی پڑنا تھا اس لیے چار مہینے کا گیپ آیا ہے اس میں اچھا میں آپ کو نمرا احمد کی سٹوری پڑھ کے سنا دیتی ہوں انسٹرگرام کی الحمدللہ finally done with writing all 3 episodes of Vancouver chapter this is 4 months of work and 300 plus pages I will not be giving it in one go as it won't be absorbed by the reader properly I will be posting it in 3 episodes with 2 day gap between each episode episode 15th and 16th have a 3 day gap شکر ادا کریں آپ کو ان دونوں episodes کے درمیان تین مہینے کا گیپ نہیں ملا ورنہ آپ نے صرف کھا لینا تھا you will understand what I mean once you read the episode تو یہ تو ہمیں اب اپیسوڈ پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ تینوں اپیسوڈز کو اکٹھا پڑنا کیوں ضروری تھا یہ تو ہو گئی مالا کی بات مالا آپ کو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکے میرے چینل پر مل جائے گا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بہت بہت ضروری ہے کرنا ہے ٹھیک ہے سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا یا پھر آپ جیسے یوٹیوب اوپن کریں گے تو آپ کو ہوم پیج پہ ایک نیا نوول نہیں ملے گا تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بہت پتے کی بات بتانے والی ہوں دیکھیں آن گوئی نوول ہے نا تو یہ تو مہینے کے بعد جا کے کس آتی ہے تب تک آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہو مکھیہ مارتے ہو آپ نے مکھیہ نہیں مارنی میں آپ کو بہت خوبصورت خوبصورت نوول کی ریکمینڈیشن دینے والی ہوں تو آپ نے وہ غور سے سننی ہے اور پھر جب مالا کا فیز مالا کا اثر یا سپیل کہلیں ختم ہو جائے گا تو آپ نے وہ نوول کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے میرے پاک نوول سینل پہ آ جانا ہے یوٹیوب پہ اس کے بعد آپ نے پلیلیسٹ سیکشن میں چلے جانا ہے جیسے آپ پلیلیسٹ سیکشن میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پر بہت ساری پلیلیسٹ ملیں گی جو کہ کمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پر آ جائیں کو یہاں پر آپ زیادہ ایک نوول ہے واجد ابرار کا یہ مل جائے گا یہ نوول بہت ہی خوبصورت نوول ہے انفورچنیٹلی بہت انڈر ریٹیٹ ہے اس کو لوگوں نے زیادہ ان کے پاس پہنچا نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا ایک کافی انٹیلیجنٹ نوول ہے اس میں آپ کو صحافت بھی ملے گی اس میں دہشت کردی بھی ملے گی اس میں لف بھی ملے گا اس میں پولیٹکس بھی ملے گی تو اس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں سپیشلی اگر آج کل کے دور کی بات کی جائے تو یہ ساری جو عمران خان اور جلوس اور وہ ساری جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو اس نوول میں مل جائیں گی بہت ہی پیارا لکھے آباد جید ابرار نے اس کے علاوہ ایک بہت ہی فنی نوول ہے فائز افتخار کا مان جاؤ اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوٹ پورٹ ہو جائیں گے یہاں پہ آپ پھر نیکسٹ آ جائیں یہاں پہ ایک نوول ہے احراب یہ سیزن ٹو ہے دو نوول کا نم اور بارے برزخ وہ دونوں الگ الگ نوول ہیں وہ پڑھنے کے بعد آپ ان کا سیزن ٹو پڑھ سکتے جو ایک لمبی سیریز ہے ہنہ کامران کی اس کے بعد اگر آپ ہورر نوول کے شوقین ہیں تو آپ کو تاریکیوں کا شکار نوول بہت اچھا لگے گا جو کہ سابر علی حاشمی نے لکھا ہے پارس نمرہ احمد کا نوول بالوش منم ملک کا نوول بہت خوبصورت ہے اس کے علاوہ عشق آتش بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ ہے بہت زیادہ اس کو لوگوں نے پسند کیا ہے تو اگر آپ نے یہ نہیں سناوا یا پڑھاوا تو یہ ضرور آپ نے دیکھ لینا ہے آپ اس کے سہر میں کھو جائیں گے سچ میں نم ہنہ کامران کا نوول ہے اس کے بعد بچھڑتے موسم کبرا کا بہت خوبصورت نوول ہے اس کی ٹوٹل دس اپیسوڈز ہیں مستور پھر واجد ابرار کا نوول ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا بہت بہت اچھا لگا تھا تو یہ آپ نے ضرور سننے چھوٹا سا نوول ہے تینی اپیسوڈز ہیں اس کی راہجبین کا بہت ہی ایک قسم سے وہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہ مالا اور جنت کے پتے اور پیرے کامل پڑھ کے جو سٹینڈرز بہت ہائی ہو چکے ہیں تو یہاں پر یہ نوول پڑھنے کے بعد آپ تھوڑی زگا پڑھ آ جائیں گی سفال گربشرا سعید کا اتنا خوبصورت نوول ہے پتہ نہیں لوگوں نے ابھی تک اس کو اتنا زیادہ پڑھا کیوں نہیں ہے ورنہ اس کی ریٹنگ تو بہت زیادہ ہائی ہے تو یہ آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے اس کے بعد نمکین پانیوں کا سفر منم ملکہ یہ میں پہلے بھی کافی دفعہ ریکومنڈ کر چکی ہوں تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو ضرور پڑھ لیں بارے برزخ بھی ہے نا کامران کا نوول ہے یہ بھی بہت اچھا ہے خون خرابے والا وہ جو ایک میں تھا یہ ڈائجسٹ میں آیا تھا نوول یاسمین نشات کا پانچ اپیسوڈز ہیں اس کی اور بہت پیارا نوول ہے تو غرض بات یہ ہے کہ میرے چینل پر سارے ہی نوول بہت اچھے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ پکی ہوں نوولز کے بارے میں میں صرف اچھے اچھے نوولز ہی پڑھتی ہوں تو آپ نے پلیلیس سیکشن میں آنا ہے اور یہ سارے کے سارے نوولز پڑھ لینا ہے اگر آپ کو لانگ نوولز نہیں اچھے لگتے آپ کو چھوٹے چھوٹے نوولز اچھے لگتے ہیں تو یہ نوولیٹس والا جو پلیلیس سیکشن ہے آپ نے یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ سارے جو نوولز ہیں ایک ایک اپیسوڈ میں ختم ہونے والے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے سارے کے سارے بہت اچھے نوول ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اپنے ضرور دیکھ لینا ہے اس کے علاوہ میرا انسٹرگرام ہے پاکڈاٹ نوولز میرا پیس بک بھی یہی ہے تو وہاں پر آئیں بات چیت کریں اور مجھے فالو ضرور کریے گا اللہ حافظ